بسم اللہ الرحمن الرحیم نگرہ وزیراعظم کی تائین کے بعد پی ڈی ایم کی تحلیل کا فیصلہ کریں گے اس سمیت دن پر جو ہم موضوعات رہیں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود آج جیو آئی فے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نگرہ وزیراعظم کے تائین کے بعد ہی پی ڈی ایم کو تحلیل کیا جائے گا کیا اب پی ڈی ایم کی ضرورت ہے یا پھر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس کی مزید ضرورت پڑھ سکتی ہے پی ڈی ایم تو جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ مقصد تو ان کو حاصل ہو گیا حکومت میں وہ آگئے اور حکومت کے یہ آخری دس دن یا آٹھ دن یا سات دن جو بھی فیصلہ کریں اور یہ اب واقعات اس میں تیز تر ہوں گے آنے والے دنوں میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت مکمل ہوگی یہاں پہ چینہ کے ریوٹی پرائم ایسٹر آ رہے ہیں ایران کی وزیر خارج آ رہے ہیں یہاں پر یہ جو آناؤسمنٹ ہوگی مشاورت ہو سکتا ہے دیکھیں اگر یہ طویل مشاورت ہوتی ہے تو پھر تو اس میں سات آٹھ دن سات دن لگتے ہیں غالباً کہ تین دن پہلے ون آن ون ہوئی پھر اس کا کمیٹی بنی گا کمیٹی کیسے بنی گا اپوزیشن کی اس کا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے شروع کے پہلے مرحلے میں ہی وہ فائنل ہو جائے نام پانچ نام ابھی پانچ نام مجھے نہیں پتا کہ پانچ نام کیوں ہیں جو چھے ہونے چاہیے تین ادھر سے تین ادھر سے تین راجہ ریاض صاحب کے پاس ہوں تو تین جو ہیں وہ شباز شیف صاحب کے پاس ہوں تو پانچ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل وہ ہوگا جو آخری میں راجہ ریاض اپنی جیب میں سے نکالیں گے پرشی اور کہیں گے یہ ہے وہ ہوگا مجھے تو ایسا ہے کہ پانچ کی کوئی تک نہیں سمجھ میں ہے یہ چھے ہونے چاہیے تھے چلیں پانچ سا ہی پانچ فائنل ہوگے تو چھٹا جو ہے وہ کون ہوگا چھٹا ہوگا وہی ہوگا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے نکرہ وزیراعظم کیونکہ تین تین نام ہوتے ہیں نا یا ہو سکتا ہے بہرحال اس پہ کوئی کیا بحث کی جائے لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں نگرہ کیبنٹ کی طرف اور اس سے پہلے یہ جو مختلف منصوبے آج جیسے کہ ہمارے سامنے آئی خبر کے جی اٹھائیس ارب اٹھائیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ اس میں یہ جو مختلف یہاں پہ کاؤنسلز اور کمیٹیز اور مختلف یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں یہ لانگ ٹم منصوبے ہیں لانگ ٹم یعنی کوئی ایک حکومت پہلے کہتا ہوں نا حکومتیں آئیں جائیں آئیں جائیں برطانیہ میں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ آکے برطانیہ میں وہ ایک حکومت جائے تو دوسری آکے ٹیوب انڈرگراؤنڈ اسٹیشن بند کر دے ایسے نہیں ہوتا جو ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور یہ امریکہ میں کوئی آئے وہ آکے کہے کہ جی میں حکومت تبدیل ہوگی تو یہ ہائیوے بند کر کے ہاں پہ دوسری دوسرا فیتہ کاٹوں گا ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوتا نہیں ہے تو یہ لانگ ٹم منصوبیں ہیں اور ان لانگ ٹم منصوبوں کو جب تک ہم طبیل المددی یعنی حکومتیں آئیں جائیں وہ اس میں ایڈ کرتی رہیں چیزیں اس میں اس کو بہتر بناتی رہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو برباد نہ کریں ماضی میں یعنی میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ آج تک ہم نے قرضے لیے کتنے کتنے قرضے لیے کہاں گئے کیا ہوا تو اب یہ جو جس میں مختلف ممالک سرمایہ کاری کر رہے ہیں چائنا بھی ہے یوئی بھی ہے قطر بھی ہے سعودیرے بھی ہے باقی ملک ہیں تو وہ یہاں پر ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اور یہ میرے خاص سے یہ کرنے جا رہا ہے پاکستان کہ جی معاملات کو سہل بنایا جائے یعنی وہ یہاں تو یہ ہوتا ہے نہیں کہ اترے تو اترتے ہی وہ بابوں نے پکڑ لیا اور ایک ایک دفتر سے دوسرے دفتر دوسرے تیسرے اس کو پیسہ کھلاو اس کو یہ کرو اس کو بندہ بھاگ جاتا ہے تو یہاں پر اتنا آسان بنایا جا رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کو اتنا آسان بنایا جا رہا ہے کہ وہ شاید کئی ہمارے پروڈوسیوں مالک سے بہت آسان بنایا جا رہا ہے باہر سے لوگ آئیں تو وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے وہ ان کو ایک سکون کا حساس ہو یہ نہ احساس ہو ان کو کہ یار وہ کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا حکومت آئے گی دوسری تو مدہ نہیں یہ سرمایہ کاری اسی لیے ہو رہی ہے کہ لانگ ٹرم منصوبے بنے اور وہ لوگ آرام سے اس سے قطع نظر کے الیکشن ہوگا اسے قطع نظر کے کونسی حکومت بنے گی کالیشن بنے گی جو پروجیکٹس ہیں لانگ ٹرم پروجیکٹس وہ چلتے رہے ہیں اور باہر سے لوگ دیکھیں ہر جگہ پہ انویسمنٹس ہیں بڑے بڑے ملکوں سے لوگ انویسمنٹس ختم کر رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں پرابلمس ہیں اور کئی چھوٹے ممالک ایسے ہیں آپ یورپ میں چلے جائیں تو آپ میں نام نہیں لینے چاہ رہا کئی بڑے ملکوں سے زیادہ آنے والے دنوں میں ڈگریوں امپورٹنٹ نہیں رہیں کہ ہماری یوت ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ ڈگریوں سے زیادہ اہمیت رہے گی ڈگریوں کی لیکن وہ ایک علامتی اس ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ماسٹرز انگلش کیا ہوگا اور آپیں خط انگل لکھ سکتے ہیں یا آپ نے تو ہنر ہے کسی بھی قسم کا ہونہ ہے چاہے وہ آپ کھانا پکاتے ہوں اچھا چاہے آپ پلمر ہو چاہے آپ کوئی ٹیکنیکل جوب کرتے ہوں چاہے آپ کالین بناتے ہوں چاہے آپ سبزیاں اگاتے ہوں چاہے مطلب کوئی ہونا رو ہاتھ میں کوئی ہونا رو یہ نہیں کہ جی خالی گئے پڑا یونیورسٹی سے ڈگری لے لی ہے اور جناب اب ہم کیا کریں ہم نے جی اس میں ڈگری اس میں لی تھی جوب ادھر ڈھونڈ رہے ہیں تو اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے آنے والے دنوں میں کہ اسکلز کی طرف جائیں یعنی جہاں پڑھائی کریں تو پڑھائی وہ ہو جس میں ہنر ساتھ ہو سر تو کیونکہ مطلب ہے کہ اب آج کل کوئی پوچھ نہیں رہا کہ جی آپ کی ڈگری کیا ہے وہ کہتے ہیں کام کیا کر لیتے ہیں آپ تو کیا کرنا جانتے ہیں آپ اور ایسے ایسے ینگسٹرز یوتھ دنیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہے جن ڈگریز نہیں ہے لیکن وہ آپ آئی ٹی میں دیکھیں انہوں نے گیمز بنا لی ہیں گیمز سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا بیسکلی آگے پھر جب موف کرتے ہیں اپلیکیشنز کی طرف تو وہ یا آپ دیکھیں کہ جو جو پلمرز ہیں ان کی آنے والے دنوں میں ان کی ضرورت ہوگی نا الیکٹریشنز کی پلمرز کی ٹیکنیشنز کی جن کے پاس ہنر ہے لیکن جن کے پاس ہنر نہیں ہے اسے وہ ڈگری ہیں اور وہ لے کے گھوم رہے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر سروائیو کرنا تو اسی لیے بچوں کو آگے جو ہے وہ ہنر ساسا سکھانا ہے آپ نے چاہے وہ بچیاں ہو یا بچےوں کہ وہ کس طرح اور بچیاں تو ہماری بہت زیادہ یا جا کہ ہر دوری دن خبر آتی ہے کہ جو ایک پہاڑ کی چوٹی جو ہے کسی نے جو ہے وہ سر کر لی تو بچے تو بچیاں بچے ہمارے بڑے زبادست تو یہ جو سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں یہ فیوچر ہے ٹھیک ہے یہ نہیں بچوں نے سنبھال لی آگے جا کے اور ان بچوں کو ابھی سے پتا ہونا چاہیے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے بچوں پریشان ہیں نا ہم کیا بنے گا تو یہ بنے گا بچوں یہ ہیں پروجیکٹس اس میں اگری کلچر بھی ہے اس میں آئی ٹی بھی ہے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا در ہے یہ سنبھل جائیں چیزیں تو پھر بچوں کو بتائیں گی کہ بچوں یہ کرو یہ ہیں چیزیں نا بہت ساری اس میں فوڈ سیکیورٹی کی طرف جانا اگری کلچر یہ جہاں چلے جاؤ اچھا بچوں سے مراد صرف یہ نہیں کہ یونیسٹری کالیجوں کے بچے یعنی غریب کا بچہ بھی ہے نا وہ بھی اس میں ایکولی غریب کا بچہ زیادہ آگے نکلتا ہے اس کو محنت کا نہیں پڑتی ہے نا اور امیروں کے بچے جو وہ بھی تو یہ ان کے لئے سب کے لئے نہیں جیسے سیلیبس ہوتا کہ جی آئی ٹی میں جانا ہے تو یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اگری کلچر میں جانا ہے تو یہ بن رہا ہے ادھر جانا ہے تو یہ بن رہا ہے یہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں دیکھیں نا آپ کے بعد آپشن ہے اچھا آرٹس میں جانا ہے تو یہاں پہ اور دوسرے بات میں صرف یہ بات کہوں آپ کو کہ دیکھیں اب میں آج سن رہا تھا اپنے پڑوس کے ہمارے ہمارے پڑوسیں ہیں پرائمشنر موڈی کی سپیچ اور اکثر میں سنتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا اچھا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جیتنے عرب ڈالرز آ جائیں گے دیکھیں یہ جو بات ہے نا تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا پہلی بن جائے دوسری بن جائے فرق اس وقت تک نہیں پڑتا ملکوں میں جب تک اس کے سمرات عوام تک نہ جائیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر تیسری بڑی اکانومی ہو کوئی ملک میں بھارت کے بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں چلیں پاکستان کی تیسری بڑی ہو یہ پانچمیں بڑی ہو دسمیں بڑی ہو لیکن اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ صحت میں آپ کی ہسپیٹلز کس نمبر پہ کھڑے ہیں دنیا میں اگر آپ کی اکانومی کھڑی ہے تیسری نمبر پہ اور آپ بھوک کا جو انڈیکس ہے اس میں آپ آ رہے ہیں مطلب جہاں پر بھوک افلاس ہے اس میں بھی آپ اوپر پہنچے ہوئے ہیں تو آپ نے اکانومی کا معیشت کا اچھا ڈال لیں آپ کی ٹریلینز کی اکانومی ہو آپ کے ٹریلینز کی اکانومی ہو اگر آپ کے ہسپتالوں میں وہی حال ہے دیکھیں میں ہو سکتا اس کو نہیں سمجھ پاتا یا ایکسپیرین کر پا رہا لیکن جتنے لوگ باہر ہم دیکھتے ہیں بڑے گہرے دوست بھی ان کے ساتھ تم کو دیکھا بھی خلیجی ریاستوں میں یورپ میں دائم ویسے ہی سیری لنکا کے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی فلپائن کے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی انڈیا سے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں ویسے یہ جو باقی ممالک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی معیشت ہیں لیکن اس معیشت کا پھل نیچے نہیں جا رہا ہسپتالوں کی حالت پاکستان میں سیری لنکا میں معیشتیں ویسی تو نہیں ہے نا لیکن بھارت میں بھی ہسپتالہ مطلب دیکھیں بھوک لوگ کتنے بھوکے ہیں اگر بھوکے ہیں لوگ فنلنڈ کی معیشت چھوٹی ہے لیکن فنلنڈ میں بھوکا کوئی نہیں سویڈن کی معیشت چھوٹی ہے لیکن سویڈن کے اندر لیکن اگر بڑی معیشت ہے اور ہسپتالوں میں لوگ دوائی نہیں ان کے پاس اور ان کے پاس تعلیم نہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں اور نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ملک ہمارے یہ جیس ہے یہ جو بنا ہوا ہے کماس شاہ یہ ایلیٹ کپچر ہے اور کیا ہے ایلیٹ کپچر ہے نا کیونکہ آپ کے ایک مخصوص طبقہ مخصوص طبقہ ان ملکوں میں حاوی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو صورتحال نظر نہیں آئے گی کئی یورپی ملکوں میں ایسی نظر نہیں آئے گی وہ اگر یہ کہیں گے نا کہ ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے تو ان کی اکانومی بھی نیچے ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ نیچے ان کے ہسپتالوں کے اندر سوشل جو ان کی سرویسز ہیں ان کے کالیجوں کی تعلیم ان کے جو ہے وہ روزگار کتنے نوجوان بے روزگار تو نہیں گھوم رہے یونیورسٹری ہیں یہ اگر وہ نیچے آپ کی غربت ہے جھوپڑیوں میں مر رہے لوگ گلے کاٹ رہے ہیں دوسرے کے غربت سے اور آپ کوئی کہے کہ جی میری دوسرے تو اسی طرح پاکستان میں اگر یہ باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے دیکھیں پاکستان کی اکانومی یہ اتنی بڑی نہیں ہے نہ ہم تیسری اکانومی ہے لیکن نہ پانچویں اکانومی ہے نہ ساتویں اکانومی ہے دنیا کی ہم تو بڑے مسائل کا شکار ہے لیکن ہمارے ہسپتال تو ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے پڑوس کے ہسپتال ہیں ہمم تم مجھے بتائیں نا اس اکانومی کا یا ہمارے جو جو آہ بہت سارے ایتا کئی معاملات تو وہاں پر بھی ریسرچ ہوتی ہے یہاں پر بھی ریسرچ اور یہ موقع ملے لیکن میں آپ سے بات کروں اوورال پبلک کی لوگوں کی بیروزگاری کی یہ دور کرنا ہے یہ جو ہے نا آدات کا گورک دھندہ ایچھا یہ ہمیں بھی نہیں کہ جی اتنی سرمایہ کاری آ رہی اس سرمایہ کاری کے پھر ہم نے آگے سمراد دینے ہیں تاکہ یہ آپ کی یہ آپ کے بجلی کے بیل گیس کے یہ شیطانی چکر جو ہے نا کہ اوپر جو بتا دیا کہ جی اتنی بڑی اکانومی ہے تو بڑا دھانچہ نیجے لوگ مر رہے ہیں غربت سے میں ایک ہم سے کم اس طرح کی اکانومیز کے گورک دھندوں کو نہیں مانتا میں ہی دیکھتا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی تھی بڑی ہے لیکن یہ غربت میں صحت میں تعلیم میں یہ باقی جوگوں پہ کہاں ہیں جی تو اگر یہ باقی جوگوں پہ آپ بہت پیچھے ہیں اور اکانومی آپ کی بہت بڑی ہے تو میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے وہ کیا وہ بارہ ہے کیا دادوں چمار ہیں وہ اینیوے اور اس سے مقابلے میں کئی چھوٹی اکانومیز ہیں لیکن کمال ہیں خوشحال ہیں خوشحال ہیں پر دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا آپ کئی یورپ کے کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ امریکہ کے کئی سٹیٹس میں چلے جائیں وہاں پر بھی کافی مہنگ ہے لیکن وہ مقصد ہے کہ وہ اس سے یہ گورک دھندے سے الگ ہے چیز ٹھیک ہے اچھا تو آہ پاکستان میں اب یہ ہے کہ اب یہ تو لانگ ٹرم منصوب ہے بن کی تب دماغ گیا ہے لوگ قوم کا اور بچوں کو میرا خلال تو بتانے چاہیے بچہ پوچھے نا کہ کیا کروں گا میں کیا بنے گا میرا کیا مایوس کی مایوس کی کی situation جو ایک ہے unfortunately تو بچوں کو پھر بتائیں کہ بچوں یہ ہیں چیزیں آگے ساری دیکھیں نا یہاں پر دیکھو یہ انویسمنٹس ادھر ہو رہی ہیں یہ انویسمنٹس ادھر آ رہی ہیں دیکھو آپ نہیں آگے تو دوسرے بچے آ جائیں گے یہ میں شروع میں جب آہ یہ خلیجی ملکوں میں جاتے تھے نا تو وہاں پر مچورٹی آپ کو ملتی تھی ساؤتھ ایشیا سے لوگوں کی نا انڈیا سے پاکستان سے یو ای میں خاص طور دبائی میں خاص طور پر دبائی یو ای سعودی عربی آقا تر گریجلی وید پیسیج آف ٹائم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو ایڈیوگیٹ کیا تو اب آپ آج سے بیس پچیس سال پرانا یو ای دیکھیں اور آپ آج گئی ہوئی دیکھیں انہوں نے اپنے لوگوں کو لوگوں کے اوپر انویسٹ کیا اور لوگوں پر انویسٹ کرنے کے بعد ہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے مطلب ہے کہ وہ مطلب ظاہر تیل تھا تو بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ تو بنتا رہا سارا لیکن لوگوں کے اوپر انویسٹ میں بہت ہوئی اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ اب آپ جائیں امیگریشن میں ادھر پولیس میں باقی جگہوں پہ کئی ملک ہے کئی ملک علیجی ممالک میں تو وہاں پر آپ کو لوگ بہت زیادہ آگے نظر آئیں گے جو کہ پہلے آپ کو نظر نہیں آتے تھے ٹھیک ہے انویسٹریز کے اندر وہاں پہ آپ کو بہت ایڈوکیٹڈ لوگ نظر آئیں گے بھر تو آپ کو لوگوں پہ انویسٹ کریں اور پھر اس کا پہ تو یہ ہے چیزیں جس کے اوپر لیکن انویسٹمنٹ کیسے کریں جب لوگوں کو بتائیں بچوں کو کہ بچوں یہ جو ہے نا یہ اب یہ یہ چیزیں ہیں یہ ہے یہ فیلز ہیں ساری ٹھیک ہے اور بہت سارا سلیبس ہے اور سکولوں کالوجوں کو بھی میرا خاصے بتانا چاہیے کہ آگے ہماری یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ ایسے ایسے پاکستان کے اندر اور یہ یہ ہمارے سبجیکٹس ہیں یہاں پر ہمیں آ اتنی جوبز ہوں گی آسے دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد یہاں یہاں کے لیے ہم بچوں کو تیار کریں بچوں کو تیار کریں بچوں کو بتائیں کہ تیاری کریں کہ یہ پروجیکٹ جب تک بنے آپ کے اتنے ازار بچے وہاں پہ اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں اس وقت کے ریفارمز کیے جائیں بجائے نہیں 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 ریفارمز ہو جائیں گے پروجیکٹ شروع ہوگا نا جیسے پروجیکٹ شروع ہوں گے اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے ایک دن میں تو نہیں لگ جائے رہا ہے پروجیکٹ کانس کانس شکر دے گا آپ نے ایک اناؤسمنٹ کی آپ نے کہا یہ دو سال میں اب آپ دو سال کے اندر یونیورسٹیز کالوجیز وہاں سلسلے تیاری شروع ہو گئی بجائے اس کے باہر سے لوگ آئیں آپ کے پاکستانی جو جو آہ انویسمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک کو سرف کرنا چاہتے ہیں وہ باہر سے آ جائیں دیکھیں باہر کون جاتا ہے خوشی سے وہ ایک دفعہ دیکھیں کہ ملک میں وہ خوشی محسوس کریں گے وہ بچوں کو ایجوگیٹ کریں آکے بچے یہاں سے جو ہیں وہ اس میں ایک ہزار رستے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم منصوبے ہیں اور یہ لانگ ٹرم منصوبے جو ہیں نا انہی میں آہ جن کو کوئی حکومت آکے جو ہیں نا چھیڑ خانی کر کے کہ جی یہ فیتہ کا گار دو اس کی نہیں سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تو اس لیے انویسمنٹس آ رہی ہیں اور یہی ان کے پیچھے تیم ہے اور اللہ کرے کے کامیاب ہو اور انشاءاللہ دوسری بات تو یہ تیزی کے ساتھ اب آنے والے دنوں میں یہ جیسے جیسے سائن ہو جائیں گے اچانک کسی وقت تو وہ قانون مند جائے گا میرا خیال ہے آرے والوی صاحب سائن کر دیں گے یہ تیزی کے ساتھ جو حکومت میں مختلف قوانین سائن کروائے ہیں اصل میں انہوں نے بھی نہیں پڑھا میں نے بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھے ابھی تک کہ قوانین ہیں کیا کیا تو بارہال جو بھی ہیں قوانین ان کو اچھے ہی ہوں گے پتہ نہیں قوانین تو پہلے بھی بہت اچھے ہیں implementation نہیں ہوتی ف آئی آر تو آپ کو بتایا کیسے کاٹنی ہے وہ کرتی نہیں ہے عدالتیں تو موجود ہیں انصاف نہیں ملتا تو زیادہ ہی ہیں عدالتیں اور دب corruption پکڑنے کے ادارے بہت ہیں اور corruption views ہی سب سے زیادہ ہے تب یہ یہ issue جو ہے نا یہ اور جو corruption پکڑنے والے ادارے ہیں ان کے اندر ہی آپ دیکھیں جا کے سب سے زیادہ corruption ملتی ہے تو یہ وہ issues ہیں جو بڑے بنیادی issues ہیں جو کہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ باہر کے ملک جب اتنی بڑی investment لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو system کو ٹھیک کرنا پڑے گا بلکل operate سیدھے مدب آپ کی آپ کا جو مدب merit مدب right man for the right job ٹھیک ہے اور اس کو صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو مدب ایک چور ہے تو اس کو بھی صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے یعنی جیل میں ہونا چاہیے مدب اس کو بھی ہر آدمی کو صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک پڑا لکھا بچہ ہے تو اس کو ایک مناسب جگہ پہ ہنرمند ایک مزدور ہے اس کو مناسب جگہ پہ ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے جو بھی ہو اور یہ جملہ جو ہے نا اس کو تو پاکستان اپنے میرے خاص سے اس میں سے نکالی دے کہ ایسے ہی چلتا ہے ایسے ہی نہیں چلتا اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو ایسے ہی چلتا ہے والا کھیل جو ہے نہیں ختم کرنا پڑے گا آپ کو ایسے ہی چلتا ہے سب چلتا ہے آ رہی ہے نہیں نہیں اور یہ میرے خاص سے ہونے جا رہا ہے میری دعا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہوں کہ سب چلتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں پکڑتا ہے ایسے ہوتا ہے نہیں by the law by the book آپ کو چلنا پڑے گا جو ریاست کے قوانین ہے اچھا تو اسی پھر یہ سرمائکاری آئی گی پھر یہ کام چلیں گے آگے پھر آپ کے بچے آگے نکلیں گے پھر آپ compete کریں گے دنیا سے ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ اور یہ ہوگا انشاءاللہ آجا میں میں اس سے بھی بات کروں کہ دیکھیں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک یہ کہ یہ الیکشنز کی طرف مک جا رہا ہے اب اس میں باقی آپس میں معاملات کیسے تیہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نام آگے پیچھے دائم ہے لیکن یہ کہ یہ ایک میں نے پہلی بھی بات کی نا کہ یہ ساری سرمائکاری یہ اسٹریڈیجک اس کو آپ سے دیکھیں کہ پاکستان کے جو اسٹریڈیجک معاملات ہیں نا باہر سے آپ دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ پرابلم ہیں اندر کے ایشوز ہم اس وقت بڑے ٹھیک چائنہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ یہ بلکہ ہمارا بڑا پوزیٹیف بڑا پوزیٹیف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آپ سمجھیں ایک مسلم بڑی مسلم ریاست ہمارے لیے بہت اچھا ہوا کہ یہ چائنہ کے تھرو ایران اور سعودی ریوی اور اس کے آگے آپ سمرات دیکھیں یمن کے اندر خاموشی ہے ملک آپس میں مل رہے ہیں آج میں یہ دیکھ رہا تھا اریبین بزنس تو بڑی مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یہ پاکستان کے لیے سعودی ریوی نے بڑے ویزا چینجز کر دی ہیں اب یہ جو ہے یہ صرف اسٹیمپ پہلے اسٹیمپ ہوتا تھا اب وہ صرف ای ویزا ایشو ہوگا اسٹیکر تو پاکستان کے لیے سودان یوگنڈا لیبنان نیپال ٹرکی یہ سارے ملکوں کے لیے کئی ملکوں کے لیے تو پاکستان کے لیے بھی انہوں نے اسٹارٹ کیے پہلے کچھ اور ملکوں کے لیے تو اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ خطے میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان نے بڑے اسٹیڈیجک یہ ملک ایسی نہیں سرمایہ کر رہی کرتے اسٹیڈیجک آپ کی وہ بنتی ہے نا کہ آپ کے تعلقات جگڑے میں پڑھے ہوئے ہیں آپ بیچ میں تو کہیں گے یاد چھوڑو یہ سے کیا آپ ان کو یقین دل آ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی عدم استحقام میں یہ ختم ہوگا یہ چیزیں آگے ٹھیک ہوں گی تب ہی وہ آ رہے ہیں دیکھیں اور مطلب وہ آ رہے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ آ رہے ہیں بڑے یقین کے ساتھ وہ سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چھوٹا بڑا آئیس کو آپ چھوڑ دیں کئی چھوٹے ممالک میں اس وقت جو ہے برطانیہ بریکزٹ سے نکل کے ایو میں بھی نہیں ہے مطلب ایک عجیب پرابلم ہوگی نا واپس جانا چاہتا ہے یورپ کے اندر ای ایو کے اندر کئی بڑے ملکوں میں مسائل ہیں چھوٹے ملک جو ہیں وہ آپ کو اسکینڈینیویا میں یا جنہوں نظر آتے ہیں زیادہ آفرز کر رہے ہیں کہ ہمارے آ کے تو یہ جو ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے یہ آپ کو جو سسٹم ہے کتنا زیادہ انویسمنٹ فرینڈلی ہے اور کتنا زیادہ اپنے عوام لوگ داخل ہوتی دیکھتے ہیں نا ہسپیٹل یونیورسٹی چیزیں بچے آگے سکون کے ساتھ کوئی چوری چکاری نہیں ہو رہی اور کوئی جناب سعودی عربیہ میں زندگی کا کچھ حصہ گزرا ہے میرے تو ایک لوگ یقیناً اس بات کو مجھ نہیں پتا آج کل کیا صورتحال ہے لیکن یہ جو ازان ہوتی تھی تو دکانے کھلی چھوڑ کے نا سونے کی گوڑ کی دکانے کھلی چھوڑ کے وہ نماز پڑھنے چلے جاتے بزار میں دکانے کھلی ہوتی تھی سونے کی مدالے چوری کرے کوئی تو بات یہ وہ ڈر خوف ہوتا تھا لوگوں کو کہ یہاں پہ قانون بڑا سخت ہے اور یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے قانون تو رہنا ہے تو یہ جو ہے یہ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ کوئی سی سی ٹی وی اور نہ کوئی اتنے یہ گارڈز اور یہ وہ کچھ بھی نہیں لوگوں قانون کا بہت سے ڈر ہے اور دکانے کھلی ہیں سونے کی مجالے کوئی چوری کریا اچھا اب یہ اگلے تیز تر اقدامات یعنی جیسے جیسے سائن ہوتے جائیں گے یہ قوانین ویسے ویسے لاغو ہوتے جائیں گے جیسے یہ کوئی ایس سیکیورٹی یا پتہ نہیں کوئی وہ جو سوشل میڈیا کے حوالے جیسے سائن ہو کر ٹک کر کے بتا چلا کہ وہ اگدم سے وہ implementation ہو گئی اس کی وہ تیزی کے ساتھ ہوتا جائے گا اور یہ دس بارہ ہفتہ دس دن جو ہیں یہ بڑے اہام ہیں ہمارے لئے اور کیونکہ ملک ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف جائے ایلیکشنز کی طرف کیئر ٹیکر کی طرف اور یہ موہدے ممیشہ ڈیپٹی پرائی منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایران کے جو وزیر خارج ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں یہ وہی میں آپ سے کہا نا کہ وہ جو اہم فیصلے ہیں اور جو باہر سے تو اس کی انہی سلسلوں میں یہ دورے ہو رہے ہیں اچھا اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی نا چائنہ کی اور رشیہ کی پھر وہ نائجر آ گیا ذہن میں ہم اور نائجر ذہن میں اس لیے آ گیا کہ وہ نائجر کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہو رہی دنیا کی کہانی مکمل نہیں ہو رہی اور میں ایک جگہ پر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہ ٹک کر کے بٹر فلائی افیکٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دم سے اس کا اثر ہوتا ہے بلکل ٹک ہے تو وہ جو ہے وہ اب نائجر میں تو آہ میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ان کے جو نئے آئے ہیں جنرل آہ تیانی ان کا نام ہے یہ ان کے آہ بوزام کے جو جن صدر کو برطرف کر دیا ہے یہ ان کے گارڈ تھے اور گارڈ کو جو ہے گارڈ نے ان کو ہٹا دی ہے ہمم اور ہٹا کے جو ہیں وہ گارڈ نے اپنی جگہ سنبھال لی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں صرف آہ کہ اس میں جو لفظ آہ استعمال ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آہ نیو یورک ٹائمز نکالے گئے یہ میں نے اس دن ساحل کی ایک ڈیفنیشن کی تھی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے آپ کو کیا وہ صحیح بات کر اسی طرح سے آپ ڈسکرائب کریں تو میں نے آپ سے کہتا ہے یہ بہرے ایمر سے لے کے اور یہ بہرے اوکیانوس تک ایک پٹی ہے لنبی پٹی ہے جو ساحل کہتے ہیں اور ساحل کو اس لیے کہتے ہیں اس کے اوپر سہارا ہے تو سہارا یعنی سہارا وہ جو ڈیزرٹ سہارا ہے تو ڈیزرٹ کے اندر تو لوگ جا نہیں سکتے تھے تو اسی کو کوسٹل لائن ساحل اس کو کہتے تھے کہ یہی ساحل ہے اور اوپر میڈیٹیرین سی ہے یہ پٹی ہے پوری ٹیک ہے تو یہ شروع ہوتی ہے وہاں سے یعنی شروع ہوتی ہے یہ بہرے ایمر سے ایڈیٹ ایریا سے اور پھر چلتی چلتی یہ سینٹرل ایفریکن ریپبلک اور یہ آپ کے یہ ساحل کے ممالک نائجر اور یہ اور سارا موریتانیا اور یہ سنیگاز سنیگاز پہ جا کے انڈ میں اور اس میں جو ہیں یہ سارے ملک جو ہیں مالی اور موریتانیا اور الجیریہ نائجر چارڈ لیبیا اچھا تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں نیو سارے ملک جو تھرڈ سلائد ہے اگر ہم دکھا سکیں تو بڑا یعنی ساحل سے ساحل تک ہے یہ کوسٹ کو اسی لیے اس کو یہاں پر بہر ایمر ہے یہاں پہ جو ہے یہ بہر ای اوکیان ایٹلانٹک ہے اور اوپر میڈیٹیری روم جو بہر ایروم کہتے ہیں وہ دو اوپر ہے بہت اوپر ہے سہارا سے اوپر ہے یعنی اس کے بعد لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو نائجر میں ٹیک اوور ہوا ہے ہے تو اس کے بعد یہ پورا کوسٹ ٹو کوسٹ پورا کوسٹ ٹو کوٹ اگر دوسرا map دکھا سکیں جس میں ادھر والا بھی ہے ایریٹ ایریہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا تو ایریٹ ایریہ سے لے کے یہ موریتانیہ تک جو یہ پوری ایک پٹی ہے نا یہ پوری یہ تو ویسٹرن ایفریکا ہو گیا ایک ایسے پوری پٹی ہے یہ جو پوری پٹی ہے نا جس کے اوپر سہارا ہے اور نیچے سہائل ہے اچھا تو یہ جو پوری پٹی ایسے کر کے ہے وہ کہہے کوسٹ ٹو کوسٹ ٹو کوسٹ آہ اکوریڈور آف کوز یہ کو یعنی یہاں پہ سارے اگر کر کے فوجی یہ دکھیں آپ وہ کہہے سودان سے شروع کریں ایریٹ ایری شروع کریں چار نائجر یہ یہ پچھلے دو سالوں میں سارے حکومتیں یہاں سے یہ کوریڈور آف کو کا نام دی ہے اس کو نیو یورک ٹائمز نے جو کہ بڑا زبدست ہے اور میں نے اس میں بتایا تھا اس میں ایک نائجر رہ گیا تھا جو اور نائجر کی امپورٹنس جو ہے یہ اگر میں یہاں پہ فورس لائٹ دکھا سکوں آہ تو یہ امریکن آہ جو ایر سپیس فورس میکزنگ کی میں فورس لائٹ آہ دکھا سکوں کہ ایر فورس ان ایفریقہ تو اس میں بڑا کلیرلی وہ بتا رہے ہیں کہ دو ایر بیسز موجود ہیں یہ فروری دوہزار بائیس کی ہے یہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹو ایر بیسز ان نائجر نائجر میں دو ایر بیسز ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کوئیٹلی بہت خاموشی کے ساتھ ہیٹس ریسٹیبلائز ان اسٹیبل ریجن اس کو کوئیٹ سے رکھا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسی میں اسی میں لکھا ہے آگے جا کے کہ ویڈونٹ وانٹو ریپیٹ آ وانستان سینریو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس لیے ہم نے کوئیٹلی وہاں پہ بیسز ہیں اب رولا یہ پڑ گیا ہے کہ یہ جو بیسز ہیں ان کو گرایا حکومت گر گئی وہاں پہ بیسز دی ہی نہیں تھی جنہوں نے وہ صحابی چلے گئے آجا ان کو فوج نے تختات سنبھال لیا اور ساتھ ہی جو ایک عجیب سے عجیب و غریب بات ہے دیکھیں میں تو اس کو تھوڑا سا اب دن لگیں گے ذرا سمجھنے میں یہ سینن کہہ رہا ہے پہلی سلائیڈ یعنی یہ کوئی اور کہہ نا تمہیں کہوں گے یہ بندہ مارا گیا یہ بندہ پکڑا گیا یہ کیا کیا ہے رشیہ نے یہ رشیہ نے کیا کوئی یہ کوئی کھے گیم ہوا ہے اندر یہ بندہ آلا وہ کہہ رہے ہیں کہ سینن کہہ رہا ہے کہ پریگو جن جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نائجر کی کو یعنی پریگو جن وہی ویرنر گروپ کا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کوئی ایسا رولہ ہے یہ سینن نے کہا ہے کہ جنہ وہ کہہ رہا ہے کہ ویگنر گروپ کین ہیلپ اچھا وہ یعنی وہ بندہ پہلے تو نظر آگیا نا سنٹ پیٹرز بگ میں اس بندے کے لیے رولہ ڈالا ہوگا تھا کہ یہ بندہ ہم بھی پریشان نہیں پتہ نہیں بغاوت ہو گئی ہے وہ آگے چلا گیا وہ بیلروز بھاگ گیا اس کو پکڑ لیا اب وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اب سینن کہہ رہا ہے کہ جی وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے نائجر کی کو کہاں سیلیبریٹ کر رہا ہے سینٹ پیٹرز بگ میں یعنی جہاں پہ وہ پیوٹن ایفریکن سمیٹ کر رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یعنی یہ جو ہے نا یہ یہاں پر کچھ کوئی گربر ہے اچھا یہ والیٹی جنرل کہہ رہا ہے نائجر جنرل ڈیکلیئرز ہمسیلی لیڈر چلیں ٹھیک ہے وہ جنرل اتیانی نے لیکن اگلا جملہ دیکھیں اس رشیان مرسن نے یہ اس کو بھئی وہ دوبارہ وہ جو ہے وہ آہ یعنی وہ آہ ویگنر گروپ آہ خوشی امن آ رہا ہے ہم ہم مدد کرنے کے وہ موجود وہ مالی میں موجود ہے نا وہ مالی میں چارڈ میں یہ آہ آپ کے اس پڑوس کے موالک میں موجود ہیں چارڈ میں خطرہ ہے ویسے چارڈ کے اندر کوئی یہ ویگنر گروپ اپنا میرا خواستہ بڑھا رہا ہے فوٹ پرنٹ لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے تقریبا سارا ہی ایفریقہ کیپچر کر لیا اور وہ وہاں پر انہوں نے پوری سٹیٹمنٹ دیئے ویگنر گروپ نے کہ ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں نائجر کے عوام کو کہ انہوں نے یہاں پہ جو کالونیز تھیں جو باہر سے آکے لوگوں نے قبضہ کیا تھا ہم ان کو آزادی دلانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں پھر انہوں نے لمبے پوری ایک لسٹ وہ عمر مختار سے لے کے اور جناب وہ آہ مطلب بن بیلا سارے کہ یہاں پر یہ ایفریکن لیڈرز تھے انہوں نے جدو جہد کی یہاں سے نکالا کولونیل پاورز کو ان کی وہ پورا جو ہے وہ یہاں پہ وہ انہوں نے پوری وہ جناب یہ بتائی ہے کہ کس طرح سے ہاں کالونیز بنائی تھی یورپ نے آکے اور اب پھر امریکہ آ گیا تھا پھر یہ اور ہم آزادی دلوارے ہیں ہم یہاں پہ کہ صحیح لوگوں کو بٹھا رہے ہیں یہ ان کا نارا ہے یہ وہ سمیٹ جو ہوئی ہے آہ سینٹ پیٹرز ہو گئے اس میں بھی یہ یہ بات ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی اچھا یہ بڑی ایک اور ساتھی انہوں نے کہہ دیئے کہ یوکرین آہ کے ساتھ ہم پیس پلان پہ غور کریں گے لیکن ہم برائے راز گندوں دیں گے اپنی دوست مبالک کو چک یعنی ایفریکہ کو ہم یعنی غریب ملکوں کو ہم نے دینی تھی بہت سے ملک اس کو بیج بیج کے کھا رہے تھے اور پیسہ بنا رہے تھے اور پھر ہمیں آنکھیں دکھا رہے تھے اور نیٹوں کو بڑھا رہے تھے تو ایسا ہے کہ ہم ڈریک دیں گے افریقہ کو ہم برائے راز بھیجیں گے آپ کیاں کسی ملک میں کہت نہیں پڑے گا اب آج کی دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے یورپ اسی لئے ڈیوائیڈڈ ہے یورپ میں اسی لئے تقسیم ہو رہی ہے کہ ہم نے بھئی جنگوں کی طرف جانا ہے یہ امن کی طرف جانا ہے کیا مزید امیگرنٹس کو برداشت کر سکتے ہیں جنگیں مطلب دیکھیں نا جنگیں چھڑ دیں آپ نے ان کو ختم کون کرے گا یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ یمن میں سیز فائر ہوئے اب یمن بلڈ ہوگا یہ سارے ملک یمن کو بلڈ کریں گے نا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روز روز تو نہیں ہوگا ہے نا کہ باہر سے ملک آیا بمباری کی خانہ جنگی کروا دی حکومتیں گرا دیں یہ کر دیا وہ کر دیا چلے گئے پیچھے بھائی امیگرنٹس سارے پہنچے ہوئے سارے سیریہ سے افغانی افغانستان سے ادھر سے اس سارے پہنچے ہوئے یورپ تو اب میرا خیال ہے کہ اب ایک جو نئی دنیا تبدیل ہو اور اس میں میں آپ کو بتا ہوں جہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں نا میں وہ کل والی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں نفرتیں پھیلتے ہیں نفرتیں بیچنا زیادہ آسان ہے محبتوں سے نفرتیں آج کل تو آپ سانی سے بکتے ہیں نہیں آج کل آپ فلمیں بھی دیکھیں نا تو جو فلمیں ہمارے ہاں پر بھی ہمارے ہاں بھی چند سالوں سے پچھلے چند سالوں میں اسی فلمیں بنی ہیں دیائیوں میں پہلے تو بڑی اچھی تھی ہیرو بڑا نیک آدمی ہے ہیرو بڑا شریف آدمی ہے سائیکل پہ چلاتا ہے آہ مطلب ہے کہ حلال کی کمائی کرتا ہے مزدور اب آپ دیکھیں ہیرو وہ ہیرو جو ہے وہ صور پہ قاتل ہوتا ہے ہم ہم وہ پندرہ بی پچیس آدمی قتل کرتا ہے انڈر اور وہ ہیرو ہوتا ہے وہ انڈر وال کا ڈان بھی ہے وہ ہیرو بھی ہے تو یہ ایک پچھلے چند سالوں میں ایک تبدیلی آئی یہ کہ جو منفی کردار ہیں وہ ہیروز لوگ پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لوگوں کے ذہن جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی تو ایک انفرمیشن آہ وارفیر کہیں جو بھی یہ ہے یا وارفیر کے اپنے ان کے ملکوں کے اندر ہی جو ملک بناتے ہیں ان کا ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں باقی فلم دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ابھی بھی ہوتا ہے ایسے کہ اچھے بندے لیکن زیادہ ایکشن موویز میں یہ نہیں روک بندہ ہے سی ای 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 سے نکل گیا اب سی ای 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 سے لڑا ہے سر بریک ایک لے لیتے ہیں روک سب واپس آکے بات کریں وہ ہیرو بن گیا ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک ہمارے ساتھ رہے وولکم بیک ناظرین جی روک سب آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے نگران حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر اعتراض کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اس پر کیا قانونی طور پر مناسب ہے اس پر بھی سوالات اٹھائیں پیپلز پارٹی نے سائن کی ان تمام قوانین کے اوپر اور تحریک انصاف نے بھی سائن کی اور تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں وہ آج تبدیل ہو گئے ہیں علی زفر صاحب اب سینٹ کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر تھے وہ آزم سواتی صاحب تھے تو آزم سواتی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ علی زفر صاحب اب پارلیمانی لیڈر ہوں گے تحریک انصاف کے تحریک انصاف کا یہ اندرونی معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال تھوڑا سا تاجب کہلے ہیں جو بھی کہیں کہ مجھے ہوا کہ آزم سواتی صاحب کو ہٹایا گیا بہرحال ٹھیک ہے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے یہ میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو میں ذرا آج کنکلوڈ کروں گا اس بات پہ کہ میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ نفرتیں زیادہ بکتی ہیں بک رہی ہیں کچھ اور معاشرے میں اب دیکھیں نا شفاق احمد صاحب کے ڈرامے ہوتے تھے یا امجد صاحب کی شاعری یا ان کے ڈرامے یا بجیا یا حسینہ مہین صاحب تو نفرتیں نہیں تھی اب ابھی بھی ہمارے ڈراموں میں ایسا اچ نفرت ہے لیکن کہیں پر آپ کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ جو یعنی قاتل غنڈے بدماج جو ہے نا وہ شاید معاشرے کے ہیرو بننے شروع ہو گئے ہیں فلموں بھی بھی اور حقیقی اس میں بھی کہ یاری تو بہت بڑا گھنڈا ہے اس میں پچاس بندے مارے ہوئے ہیں تو یہ اچھا یہ جو ہے نا یہ اگر کسی ریاستی سطح کے اوپر یہ اگر تحصیل بننا ہو جائے نا اور یہ میں اسپیسیفکلی کیونکہ اب یہ چھڑ گئی ہے نا بات تو اس لیے ذکر کرنا پڑا ہے بڑے بدقسمتی کے ساتھ یہ کیا ہی ممکن ہے کہ آپ کے ایک کے ریاست کے اندر آگ لگی لوگ تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں نا آپ ہی بڑے ہیں لوگ تو آپ ہی کو دیکھیں گے نا آخر میں کیسے ممکن ہے کہ منیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے لوگ مار رہے ہیں خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا دو ڈھائی مہینے تین مہینے میز و رام میں پھیل گیا ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سے قطع نظر کے وہ بی جے پی کے ہیں کانگریس کے کسی کے بھی ہیں مطلب آپ کہیں کہ نہیں میں نے وہاں پہ باتیں نہیں کرنی میں نے وہاں نہیں جانا یہ کیسے پوسیبل ہے یہ یہ ریاستوں کے لیے بڑا نقصان دے یعنی آپ تصور کریں آپ پاکستان میں اس طرح سے ہو تو ہم لوگ کیا کریں ہمارے ہزار ہزار ہمارے ہاں خرابی ہیں یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت زبدہ سسٹم ہے لیکن آپ تصور کریں کہ ایک جگہ اتنے سارے لوگوں کا کوئی معاملہ ہو جائے اور وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا گورنر وہاں پہنچے ہی دو تین مہینے تک وہاں پہ آگ لگی ہو سر کاٹ رہے ہو تو یہ بڑی ایک خوفناک بات ہے کہ پورا الیکشن کیا نفرت کی اوپر ہونے جا رہا ہے اور پھر اس میں یہ جو کوئٹ انڈیا والی میں نکل بات کی تھی اور نکل جاؤ یہاں سے اور چلے جاؤ اور جو جہنم میں جاؤ بات نہیں کریں گے آج وہ ان کے اپوزیشن والے پہنچ گئے جو کانگریس اور باقی پارٹی ہیں ساری میں آج یہ دیکھ رہا تھا ان کے انڈین ایکسپریس میں یہ جو فیفت لائیڈون کی میں دیکھا میں یہاں پہ یہ پڑھا تھا کا فری مومنٹ آہ ریجیم یہ انہوں نے ایک منصوبہ یہ آہ ایک ایگریمنٹ منصوبہ تو نہیں ایک ایگریمنٹ کیا تھا انڈیا اور آہ میامار کے ساتھ ایک بڑی لمبی سرد ہے یہ وہی جو ہم کئی دوباری ڈسکس کر چکے ہیں نا بہت سے منی پور میز اور بہت ساری چار ریاستیں ہیں تو ان چار ریاستوں کا اگر منقشہ میں سکے تو یہ چار ریاستیں جو کہ ملتی ہیں میامار کے ساتھ تو ان چار ریاستوں کا جو بورڈر ہے منیپور اور یہ ساتھ میز اور رام اور یہ ساتھ تو اس کے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا یہ ایگریمنٹ دو تھا یہ مودی سرکار نے کیا تھا اور یہ ایکٹ ایکٹ آہ جو انڈین ایکسپریس اس دور کو میں دیکھا دیکھاؤں نا چھٹا جو سکس لائیڈ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لائکلی ٹو سسٹمائز ایم ایف آر تیکھے الانگ میز اور رام میامار بورڈر اچھا یعنی یہ فری یہ کہ سولہ کلومیٹر تک آنے جانے کی اجازت ہوگی دونوں طرف ڈاکومنٹس کے بغیر ویڈاو ڈاکومنٹس یہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس میں تو اب یعنی میزو یہ تو یہ تو سولہ سو سے زیادہ یہ تو آپ دیکھیں نا یہ چار ریاستے ارنوچل پردیش آسام اور تریپورا اور سوری یہ میزو رام اور منیپور اور ناغا لینڈ اور ارنوچل پردیش یہاں سے تھا کہ میامار یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا یہ ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا ہے ریاست کی ریٹنی وہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اس کو اب کابو کیسے کرنا ہے چھوڑ دیں کانگریس بیجے پی کے دیکھیں اور یہ اس کیوں پورٹنٹ ہے یہ پورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ریجن ہے وہ اب جو گریٹر گیم ہے دنیا میں اس میں وہ ریجن بھی ہے ایفریقہ بھی ہے یورپ بھی ہے سینٹرل ایشیا بھی ہے اس ریجن کے اوپر انڈیا کی فورن پالسی اور پوری دنیا کی فورن یہ جو ہے نا انڈو پیسیفک ایشیا پہ وہ سارا ادھر ہے اب اگر وہاں پر یہ آگ بڑک اٹھتی ہے تو یہ میامار میامار سے یہ لاوس لاوس سے ادھر تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اگر یہ کیا سٹیٹیجی ہے کہ جی وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ ان کو گالیاں اس کو تو آگ کو سب نے مل کے بھو جانا ہے اگر نفرت کے بنیاد پہ آپ الیکشن لڑیں گے تو یہ تو یہ تو بڑی عجیب سے بات ہو جائے گی آپ نے کار کردکی دیکھیں نا ایکانومی بڑھ گئی اب لوگ کو نہیں بتا آپ کہیں گے کہ ایکانومی ہماری اتنے ٹرلین ہو گئی اتنے ٹرلین ہو گئی ہم تو بھائی پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی ملک میں ایکانومی کو اس وقت بہتر سمجھیں گے کہ بھائی یہ ہو گئی انویسمنٹ اب اس کے نتیجے میں بجلی گیس کے بل ذرا کمی آنا شروع ہوئی ہے ہستہ ہستہ آئے گی ایک دم نہیں آ سکتی لیکن کبھی تو آنا شروع ہوگی نا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوکلیاں ملیں گی روزگار ملے گا باہر سے چیزیں تو یہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے ایکانومی یہ نمبر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے کہ چوتھے نمبر میں میری ایکانومی ہے لیکن غربت میری جو ہے وہ میں اس میں بھی دوسرے نمبر پر پڑھا ہوں آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے یہ جھوپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں ادھر بھی وہی حال ہے ادھر تو میں سے بھی کہہ رہا ہوں تو یہ جو نمبر جائے نا ایکانومی یہ میں اس جہاں سے بھی نہیں آتا کہ ان کی تیسرے نمبر بھی ایکانومی ہے تو ہمارے ہم تو نگل گئے نہیں ڈیفالٹ سے لیکن ہمارے ہم بھی حضر پتال میں ان کے کہوں گا آپ دیکھیں اندھر جا کے وہی حال ہے وہی میں اس آپ کچھ کہتا ہوں کہ انہی تنخواہوں پہ پاکستان سے سری لنکا سے بنگلہ دیش سے فلپین سے والے تو اس سے بھی کم پہ آ جاتے ہیں یعنی آگا خلیجی موالک میں جائیں وہ سارے غریب ہیں غریب عینت کر رہے ہیں غریب نہیں ہے تو اسکل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں بہت سارے لیکن ان کے ایشوز ایک جیسے ہیں سب کے اگر پیچھے اتنی اچھی ایکانومی ہے مجھے بتائیں کتنے لوگ فلنین اور سویڈن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں نوکری کرنے نکل رہے ہیں یا بریڈیشز یا باقی انہی ملکوں میں جائیں گے جہاں حالات بہتر ہوں گے تو اگر ایکانومی آپ کی نمبر بڑی ہے لیکن اندر ملک کے اندر لوگ گردنے کاٹ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایشوز آپ کی یہ تھوڑی بات ہوئی کہ آگ لگی ہوئی ہے آپ نفرتے بڑھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اور جنہیں جانا ہے چین نکل جائے پاکستان نکل جائے کشمیر میں کشمیر نہیں سملا بھی تک سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پرگرم کو رکھت ختم ہو رہا ہے ایک خاموشی ہے وہاں پر جی آبا کر دیں آجی کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نعرہ علی کو اجازت دیجے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب یہ بیم سٹیک اور یہ سارے آپریشن گنگا می کانگ ریور بتا نہیں کیا بنے گا اس کا اپنے دوستو رشتانوں گردو ناوہ کے لوں کا صفحہ خیال اکشی کا اللہ حافظ